ڈرامی کی سٹارٹنگ میں ہمیں دکھاتے ہیں سانگ کو جو ڈاکٹر کے پاس آئی ہوتی ہے ڈاکٹر اسے بتاتے ہیں کہ ایپورٹ آ چکی ہے ان میں سے کوئی بھی بچہ آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہے اس کے بعد ہمیں پانچ سال پہلے کا فلیچ پک دکھاتے ہیں جہاں سانگ کے کمرے میں ایک آدمی جبردستی گھساتا ہے اور وہ اسے بیٹ پر پٹک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میری ہیلپ کرو تمہیں جو چاہیے وہ میں تمہیں دوں گا اندھیرے میں دونوں ایک دوسرے کا فیس نہیں دیکھ پاتے ہیں اس کے بعد وہ سانگ کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے لگتا ہے سانگ صبح ہوتے ہی وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور وہ سولہ سال کی عمر میں ہی پریگنٹ ہو جاتی ہے اس کی سٹیپ مادر اور ڈائڈ اسے بچہ چھین دیتے ہیں اور اسے گھر سے نکال دیتے ہیں وہ اس کی سٹیپ مادر سے بہت ریکویسٹ کرتی ہے ایسا نہ کرنے کے لیے بٹ وہ چلی جاتی ہیں پریزنٹ میں ہمیں دکھاتے ہیں کہ وہ بچی سے ٹکرا جاتی ہے اس لڑکی کا نام نینی رہتا ہے وہ سانگ کو موم کہہ کر بلانے لگتی ہے سانگ کہتی ہے میں تمہاری موم نہیں ہوں اور وہ سوچتی ہے کہ آج اگر میرا بچہ جندہ ہوتا تو اس کی ایج کے برابر ہوتا تب ہی وہاں مسٹر لوکس سیکیٹری آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نینی چلو ڈائڈ تمہارا ویٹ کر رہے ہیں پھر وہ سیکیٹری سانگ سے کہتا ہے کیا تمہیں جاپ کی ضرورت ہے ہمیں ایک بیبی سیٹر چاہیے اگر تم انٹریسٹڈ ہو تو کول کرنا جب وہ گھر آتی ہے تب اس کی سٹیپ مادر کہتی ہے کیا تم اپنی سسٹر کی شادی فینگ فیملی میں کروا کر اس سے ٹوچر کرنا چاہتی ہو کیوں نہ تم اپنی بہن کی جگہ اس فیملی میں چلی جاؤ تب سانگ اپنے ڈائٹ کو بلاتی ہے اس کے ڈائٹ بھی اسے فینگ فیملی میں جانے کو بولتے ہیں تب سانگ کہتی ہے کہ میں ایرن کی گلتی کی سجا کیوں بھوکتوں تب اس کی سٹیپ مادر کہتی ہے کہ بھولو مد تمہاری مومہ بھی بھی ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہے ان کے ٹریٹمنٹ کے لئے فائی ملین لگتے ہیں اگر تم نے وہاں جانے سے منع کیا تو میں تمہاری موم کا علاج رکوا دوں گی سانگ کہتی ہے کہ میں فیسو کا انتظام کر لوں گی بٹ وہاں کبھی نہیں جاؤں گی اس کے بعد ہسپیٹل میں بھی ڈاکٹر اس سے فائی ملین جل سے جل بھرنے کو بولتے ہیں نیکسین میں جب نینی گھر آتی ہے تو اس کے ڈائٹ کہتے ہیں کہ آج رہا تم کیا کھانا چاہوگی نینی کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میری موم آج میرے ساتھ کھانا کھائے تو مشٹر لو کہتے ہیں کہ ڈائٹ نے تمہیں بتایا ہے نا کہ موم کہیں باہر گئی ہے نینی کہتی ہے آپ جھوٹ بول رہے ہوں میں نے انہیں اسکول کے گیٹ پہ دیکھا تھا آپ کو پتا ہے اسکول میں کوئی بھی میرے ساتھ نہیں کھلتا کیونکہ میرے پاس موم نہیں ہے مشٹر لو کہتے ہیں ٹھیک ہے اب ڈائٹ تمہارے لیے ایک موم ڈھونڈیں گے یہ سنکہ نینی خوش ہو جاتی ہے مشٹر لو اپنے سیکیٹری سے کہتے ہیں کہ نینی کسی عورت کی بارے میں بات کر رہی تھی اس عورت کو بولو ہمارے گھر کی نینی بننے کے لیے اور اسے ڈینر کے لیے بھی انوائٹ کرو سیکیٹری سانگ کے پاس جات بٹ سانگ بیبی سیٹر کی جاب کرنے سے بنا کر دیتی ہے سیکیٹری کہتا ہے کہ آپ کی جو بھی ٹرم سن کنڈیشن ہیں آپ ہمیں بتا سکتی ہیں تب سانگ کہتی ہے کہ مجھے فائی ملین چاہیے کیا تم دے سکتے ہو جس پر سیکیٹری مشٹر لو کو کول کرتا ہے مشٹر لو کہتے ہیں کہ ویٹ کرو میں وہاں آ رہا ہوں وہاں آ کر مشٹر لو سانگ سے کہتے ہیں کہ تم جانتی بھی ہو کہ کتنے لوگ ہمارے گھر کی نینی بننے کے لیے پاگل ہیں کیا سوچ کر تم ہم سے فائی ملین مانگ رہی ہو سانگ کہتی ہے آپ شاید بھول گئے ہیں آپ نے مجھے جاب کے لیے چنا ہے یہ سن کے مشٹر لو ہسنے لگتے ہیں اور اپنا کارٹ دکھا کر کہتے ہیں کہ یہ فائی ملین ہے تم جب چاہو اسے یوز کر سکتی ہو اور وہ اس کارٹ کو سانگ کے سامنے گرا دیتے ہیں اس کے بعد سانگ کار میں مشٹر لو کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے مشٹر لو کہتے ہیں کہ تمہیں میری بیٹی کا خیال رکھنا ہوگا اور اس کی موم بننے کا ناٹک کرنا ہوگا سانگ کہتی ہے یہ کیا مزاک ہے مشٹر لو کہتے ہیں کہ میرے پاس مجا کرنے کا ٹائم نہیں ہے تم خبراؤں مت یہ سب بس ٹیمپراری ہے جب نینی کی ماں واپس آ جائے گی تو یہ سب ختم ہو جائے گا اور مشٹر لو سے کانٹریک پر سائن کرنے کے لیے بولتے ہیں سانگ سائن کر دیتی ہے گھر آ کر نینی سانگ کو حق کر لیتی اور کہتی ہے کہ آپ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گی سانگ کہتی ہے کہ اگر نینی اچھی بچی کی طرح بیہیو کرے گی تو موم کبھی نہیں جائیں گی جس پر مشٹر لو سانگ کے قریب آ کر کہتے ہیں کہ بھولنا مت کہ تم کون ہو نیکس سنگ میں سانگ سیکیٹری سے پوچھتی ہے کہ نینی کی موم کہا ہے سیکیٹری کہتا ہے کہ سرمیس نینی کو یو ایس سے لائے تھے اس لئے میں ان کے موم کے بارے میں نہیں جانتا سانگ کہتی ہے تو انہوں نے نینی کو اڈ اوف کیا ہے پھر انہوں نے اب تک شادی کیوں نہیں کی سیکیٹری کہتا ہے کیونکہ وہ ابھی کسی کا انتظار کر رہے ہیں تب ہی مشٹر لو یہ بات سن لیتے ہیں اور سیکیٹری سے کہتے ہیں کہ سوچ سمجھ کر بولو اگر ایسا دوبارہ ہوا تو تم دوبارہ یہاں کام کرنے نہیں آ پاؤگے اس کے بعد مشٹر لو سانگ سے کہتے ہیں کہ تم اپنے کام پر دھیان دو اور ایسے سوال مت پوچھو جنہیں تمہیں جاننے کا کوئی حق نہیں ہے نیکسن میں نینی زید کرتی ہے کہ آج وہ اپنے موم اور ڈیٹ کے ساتھ سوئے گی مشٹر لو مان جاتے پھر نینی دونوں کا ہاتھ ایک ساتھ پکڑ کر سو جاتی ہے مشٹر لو اپنا ہاتھ چھڑوا لیتے ہیں سانگ کہتی ہے اور مجھے یہاں سے چلنا چاہیے مشٹر لو کہتے ہیں تم یہی رہ سکتی ہو سانگ کہتی ہے نہیں مجھے گھر جانا ہے اس کے بعد دونوں روم سے نکل جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے ہیں مشٹر لو کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ تمہیں آرک جانا چاہیے اگر نینی جاگ گئی تو وہ تمہیں ہی ڈھونڈے گی جس پر سانگ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں کچھ دیر بعد یہاں سے چلی جاؤں گی گھر آ کر سانگ کی سٹیپ مادر اور سسٹر اس سے بحث کرنے لگتی ہیں کہ آنکھیں تمہیں فائیم ملین کس نے دیئے سانگ کہتی ہے اس سے آپ کو کیا کرنا آپ لوگ اپنی خود کی زندگی دیکھو سانگ کی سٹیپ مادر کہتی ہیں تو کہ تم اس بچے کو بھول گئے جسے میں نے تم سے چھینا تھا اور وہ اسے پیپرز دکھاتی ہیں سانگ کہتی ہے آپ نے اسے کہاں ڈھونڈا اس کی سٹیپ مام کہتی ہیں اگر تم اپنے بچے کو دیکھنا چاہتی ہو تو این رین کا بلین اپنے اوپر لے لو اور فینگ سے شادی کر لو اور وہ اسے سوچنے کے لئے ٹائم دے دی سانگ اپنے کمرے میں آ کر سٹیپ مام کو کھول کر کے بولتی کہ میں این رین کی جگہ فینگ سے شادی کرنے کے لئے ریڈی ہوں بٹ آپ میرے بچے کو کچھ نہیں کریں گی نیکسن میں سانگ مشٹر لو کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ مشٹر لو مجھے معاف کر دیجئے اب میں یہ جوب نہیں کر سکتی میں آپ کے فائی ملین بھی جل سے جل اٹھا دوں گی مشٹر لو کہتے ہیں یہ میرا گھر ہے یہاں تم اپنی مرجی سے آ جانا ہی سکتی مجھے اس کا ریڈن دو سانگ کہتی ہے کہ میری شادی ہونے والی ہے یہ سن کے مشٹر لو چوک جاتے ہیں اور کہتے ہیں تم کس سے شادی کر رہی ہو تب سانگ مشٹر لو کو ساری بات بتانے لگتی ہے کہ فینگ فیملی کی ڈاٹر کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس میں ڈائیور تو بھاگ گیا بٹ وہ کار ہماری فیملی کے نام پر تھی مشٹر لو کہتے ہیں تو تم نے یہ سولیشن نکالا کہ تم فینگ سے شادی کرو گی اور ساری زندگی پریشان ہوتی رہو گی مشٹر لو کہتے ہیں تم تو بہت ٹیلنٹیڈ ہو مجھے سچ سچ بتاؤ تمہارے نینی کی قریب آنے کا کیا مقصد تھا سانگ کہتی ہے میرا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا آپ نے ہی مجھے اپروچ کیا تھا مشٹر لو کہتے ہیں مجھے فائی ملین کی کوئی ٹینشن نہیں ہے تمہیں انہیں دوبارہ لوٹانے کی بھی جرورت نہیں ہے نیکسن میں جیسے ہی سانگ فینگ فیملی میں آتی ہے کچھ آدمی اسے پکڑ کر ایک روم میں لے آتے ہیں تب گھر کی میٹ کہتی ہے کہ جب تک سر نہیں آجا تب تک تم یہاں گھٹنوں پر بیٹھی رہو اس کے بعد وہاں فینگ آجاتا ہے اور وہ سانگ سے کہتا ہے کہ دھیان سے دیکھو اس لڑکی کو یوان ہی اس دنیا میں میری فیملی تھی اسے ابھی اسکول میں ہونا چاہیے تھا اور اپنی ینگ لائف کو انجوئے کرنا تھا بٹ فو یہاں پڑی ہوئی ہے وہ بھی تمہاری وجہ سے سانگ کہتی ہے اب ہم صرف اس کے اٹھنے کا انتظار کر سکتے ہیں اب تم اور کیا چاہتے ہو جس پر فینگ اسا گلہ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے تم اتنی بیش رم کیسے ہو سکتی ہو ٹھیک ہے آج سے اس نرک میں تمہارا سواگت اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرح سیکیٹری مسٹر لو سے کہتا ہے کہ نینی کچھ بھی کھا نہیں رہی ہے وہ بس ہر سمیں موم موم چلا رہی ہے مسٹر لو نینی سے کہتے ہیں کہ کیا ہوا تب نینی کہتی ہے کہ موم مجھے پھر سے چھوڑ کر چلی گئی جس پر مسٹر لو کہتے ہیں تو کیا ہوا ڈیڈی تو یہاں ہے نا میں تمہیں کمپنی دوں گا تب نینی کہتی ہے کہ نہیں مجھے صرف موم چاہیے جس پر مسٹر لو کہتے ہیں ٹھیک ہے ڈیڈی تمہاری موم کو لے کر آتے ہیں یہ سنکہ نینی خوش ہو جاتی ہے نیکسن میں فینگ سونگ کو ایک عجیب سی جگہ لے کر آیا ہوتا ہے جہاں کچھ آدمی پہلے سے ہی موجود رہتے ہیں فینگ سونگ کو ان آدمیوں کے حوالے کر دیتا ہے وہ آدمی سونگ کے ساتھ جبردستی کرنے لگتے ہیں اور فینگ وہاں بیٹھ کر یہ سب انجوائے کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں مسٹر لو آ جاتے ہیں فینگ کہتا ہے مسٹر لو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں جس پر مسٹر لو سونگ سے کہتے ہیں کہ میرے ساتھ چلو بٹ فینگ انہیں روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ سونگ میری فیون سے اور وہ اپنے آدمیوں سے کہتا ہے کہ مسٹر لو کو یہاں سے باہر کرو بٹ مسٹر لو کو دیکھ کر ان میں سے کوئی بھی آگے نہیں بڑھتا مسٹر لو فینگ سے کہتے ہیں کہ مجھ سے آرگیمنٹ مت کرو ورنہ تم جانتے ہو میں تمہاری کمپنی کا کیا حل کروں گا تب فینگ کہتا ہے کیا یہ عورت اس لائک ہے جو آپ اس کے لئے یہ سب کریں گے مسٹر لو کہتے ہیں کہ میں ڈی سائٹ کروں گا جس پر فینگ سونگ سے کہتا ہے آج تو تمہاری دعا کام کر گئی بٹ یہ بدل آگے بھی چلتا رہے گا اس کے بعد مسٹر لو سونگ کو لے جاتے ہیں باہر آ کر سونگ مسٹر لو سے تھانکیو بولتی ہے مسٹر لو کہتے ہیں اب تو تم سیٹسفائیڈ ہونا کہ میں یہاں تمہیں بچانے آ گیا پتہ نہیں تم نے نینی پہ کیا جادو کیا ہے جو وہ تمہیں اتنا پسند کرتی ہے اس کے بعد مسٹر لو اپنا کوٹ سونگ کی طرف فک دیتے ہیں اور کہتے ہیں تم نے یہ کیا کپڑے پہنے ہوئے ہیں پھر مسٹر لو کار کی چابی سونگ کو دے کر کہتے ہیں کہ آج تم ڈرائیف کرو سونگ کہتی ہے مسٹر لو مجھے ڈرائیف کرنا نہیں آتا مسٹر لو کہتے ہیں کہ میں تمہارا بیلیو نہیں کروں گا اور وہ کار میں بیٹھ جاتے ہیں سونگ مسٹر لو کے پاس آتی ہے اور کہتی ہیں آپ شور ہیں کہ آپ مجھ سے ڈرائیف کروانا چاہتے ہیں تب مشٹر لو کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں فائم میلین نینی کی کیار اور ڈرائیف کرنے کے لیے دیئے تھے سانگ کار میں بیٹھ کر مشٹر لو سے سیٹ بیٹھ لگانے کو بولتی ہے جیسے ہی سانگ ڈرائیف کرتی ہے مشٹر لو ہل جاتے ہیں تب سانگ کہتی ہے کہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ مجھے ڈرائیف کرنا نہیں آتا مشٹر لو کہتے ہیں ٹھیک ہے صرف آج کے لیے میں تمہارا ڈائیور بن جاتا ہوں اس کے بعد سانگ نینی کے پاس آجاتی ہے نیکسین میں مشٹر لو اپنے سیکیٹر سے کہتے ہیں کہ فینک سسٹر کا ایکسیڈن کیسے ہوا پتہ کرو گھر آکا سانگ اپنی سٹیپ موم سے کہتی ہے کہ اب تو میں نے اپنے اوپر بلیم لے لیا ہے اب آپ میرا بچہ واپس کر دیں جس پر اس کی سٹیپ موم کہتی ہے ٹھیک ہے بٹ میری ایک کنڈیشن ہے تم اینڈرین کو مشٹر لو کی فیملی کا خیال رکھنے دو تم یہ مت بھولو کہ اب تم ایک شادی شدہ عورت بننے جا رہی ہو سانگ کہتی ہے کہ آپ لوگ کتنے شیملیس ہیں جو مجھے میرے بچے کی دھمکی دیکھ کر لو فیملی کو ہتھی آنا چاہتے ہیں سانگ کہتی ہے ٹھیک ہے بڑ پہلے میں اپنے بچے کو دیکھنا چاہتی ہوں جس پر اس کی موم اسے ایک بچی کا ویڈیو دکھاتی ہے سانگ کہتی ہے یہ صرف ایک ویڈیو ہے میں اپنے بچے سے کال پلوات کرنا چاہتی ہوں جس پر اس کی موم اسے کال کر کے موبائل دیتی ہے سانگ کچھ بول بھی نہیں پاتی ہے اور اس کی سٹیپ موم اس کا موبائل چھین لیتی ہے اس کی سٹیپ موم کہتی ہے اگر تمہیں پھر بھی بیڈیو نہیں ہوتا تو میں اس کی ایک فنگر کارڈ دوں گی یہ سنکا سانگ کو گھصہ آ جاتا ہے اور وہ اس کی سٹیپ موم کا گرہ دبانے لگتی ہے جس پر اس کی سٹیپ موم سانگ کو کمرے میں بند کروا دیتی ہے اس کے بعد سونگ اس کی سٹیپ مادر کے فون سے کال کر کے بچے کے بارے پوچھتی ہے تب ہی وہاں اس کی سٹیپ مادر آ جاتی ہے اور اس سے فون چھن لیتی ہے اور وہ سونگ کو باہر بارش میں بیٹھا دیتی ہے اور اس کی ڈوٹر کو ٹورچر کرنے کے لیے بولتی ہے سونگ ان سے ریکویسٹ کھاتی ہے کہ پلیز زیادہ مت کیجئے اس کی سٹیپ مام کہتی ہے جب تک تم ہاں نہیں کرو گی تب تک میں تمہاری بیٹی کو پٹواؤں گی سونگ کہتی ہے ٹھیک ہے مجھے آپ کی شرط منجور ہے نیکس سن میں سونگ انڈرین کو لے کر مسٹر لو کی گھر آ جاتی ہے مسٹر لو کہتے ہیں کہ یہ کون ہے تب انڈرین کہتی ہے کہ میں سونگ کی سسٹر ہوں آپ جرور مسٹر لو ہوں گے مسٹر لو کہتے ہیں میں نے تم سے نہیں پوچھا سونگ کہتی ہے کہ یہ میری ہاف سسٹر ہے مسٹر لو کہتے ہیں تم اسے یہاں کیوں لائی ہو تب سونگ کہتی ہے کہ مسٹر لو اب سے میں نینی کا خیال نہیں رکھ پاؤں گی مشٹر لو کہتے ہیں کیوں فینگ نے پھر سے تمہارے ساتھ کچھ کیا ہے کیا تب سانگ کہتی ہے نہیں فینگ نے کچھ نہیں کیا یہ سن کے اینڈرین کہتی ہے کہ سانگ اب بیبی سیٹر کا کام نہیں کرنا چاہتی وہ چاہتی ہے کہ میں اب اس کی جگہ نینی کا خیال رکھوں مشٹر لو کہتے ہیں میں اس پر اگری نہیں کرتا کہ تم اپنی جگہ کسی اور کو دو سانگ کہتی ہے کہ اب میں فینگ کی فیانس ہوں کچھ ٹائم بعد ہماری شادی ہونے والی ہے میرا اس طرح آپ کے گھر رہنا صحیح نہیں ہے یہ سن کے مشٹر لو کو غصہ آجاتا ہے وہ کہتے ہیں اب جب تم نے یہ ڈیسائٹ کر لیا ہے تو اب تم جیو یا مرو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں